ربے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ربے آتی ہے دعا بن کے تمنا لیکشن نمبر 5 which is interaction to read I am your teacher Miss Aziza Ahmed from secondary wing بحریہ model school P&I D Maripur so let's start our topic پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو ریٹ کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ریشو کا recap کروا دیتی ہوں so a ratio was a quantity which represent a and b okay but same kind تھی ratio a is to be دو quantities کو represent کر رہا تھا but وہ دونوں quantities same kind کی تھی ہم نے پیچھے بہت سارے examples بھی دیکھی تھی but یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو کہا تھا کہ میلی لیٹر کو لیٹر کو compare کریں تو آپ نے نہیں کیا آپ نے سب سے پہلے اس لیٹر کو بھی میلی لیٹر میں convert کیا ان دونوں کو same kind کا ہونا کمپرسری تھا آپ ریشو میں compare کرتے ہو دو quantities کو جو کہ same kind کو represent کر رہی ہوں پھر کہتے ہیں کہ a is to be but b جو ہے وہ is not equal to zero b zero نہیں ہونا چاہیے یعنی جو یہاں پہ xyz جو بھی amount ہوگی وہ zero نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ریشو آپ کو اس طرح a is to be کر کے بھی لکھا جا سکتا ہے اور ریشو میں آپ دو quantities کو compare کرتے تھے with the help of by using division آپ ریشو اس کو اپنی lowest form میں لکھتے تھے ٹھیک ہے کس طرح لکھتے تھے divide کر کر کے آپ اس کو lowest form میں لکھا آتے تھے جیسے ملی لیٹر ہے ملی لیٹر اس کو کسی نمبر سے دونوں کو divide کریں گے تو سیم ہی نمبر ہونا چاہیے اب ہم چلتے ہیں کہ ریشو کے طریقے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ریشو لکھا جا سکتا تھا ریشو کو لکھنے کے تین طریقے ہیں this one is a to b آپ a to b کر کے بھی لکھ سکتے ہیں this a and b represent some kind of numbers ٹھیک ہے but کیونکہ سکتے ہیں a upon b اور ریشو کو ہم ریشو کے سائن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں which a to b جیسے آپ read کریں گے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ہمارے next topic کی طرف which is rate rate basically ratio کے برانچ ہے ٹھیک ہے برانچ سمجھتے نا کہ یہ tree ہوتا ہے tree کی برانچ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ratio tree اور اس کی برانچ کیا ہے rate دونوں similar concept ہیں بھٹ تھوڑا بہت difference ہے بھٹ یہ بتاؤں کی کیا difference ہے اس سے پہلے میں ایک example کے ثروں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں دیکھیں for example ہمارے پاس شیف رحمت ہے شیف رحمت three برگر 15 منٹ میں بناتے ہیں کتنے برگر بنا رہے ہیں three برگر میں جاننا چاہتی ہوں کہ شیف رحمت ایک برگر کتنی منٹ میں بناتے ہیں تو جس بھی unit کو ہمیں جس بھی quantity کے unit کو ہمیں پر unit معلوم کرنا ہو یعنی میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایک منٹ میں کتنے برگر بنا رہے ہیں تو میں ایک منٹ کے برگر کی value کو denominator میں رکھوں گی اور جو opposite side ہے اس کو numerator میں رکھ دیں گے three ones are three three five to minute میں کتنے برگر بنا رہے ہیں one burger okay so یہ ہے rate ratio میں آپ دو quantities کو compare کر رہے تھے اور وہ دونوں quantities same unit کی تھی but in rate آپ دو quantities کو compare کر رہے ہو but both are different دونوں جو units ہیں وہ کیا ہیں different ہے ایک minute ہے ایک burger given ہے okay آپ کے پاس جب یہ پر unit کی value آجاتی ہے یہ بہت easy رہتی ہے اگر آپ کو معلوم کرنا ہو مزید کچھ معلوم کرنا ہو جیسے کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ five burgers جو ہیں وہ one minute میں بن رہا ہے تو آپ کو معلوم کرنا ہو کہ five burgers بی بی سے کٹ جائے کی کہ five کو five سے ملٹیپلائی کریں گے 25 minutes آجائیں گے تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ five burgers کتنی minute میں بن رہے ہیں 25 minutes میں تو with the help of rate آپ unknown values کو بھی معلوم کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھٹ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہم نے یہ سیکھا اس میں کہ rate میں comparison ہوتا ہے different quantities کا اور ratio میں comparison ہوتا ہے same quantities کا rate کیسے لکھا جاتا ہے rate لکھا جاتا ہے by using word per rate کیسے لکھا جاتا ہے by using word per اس کی ہم ایک example لے لیتے ہیں for example Mudassir does 184 jumping jacks in 4 minute how many jumping jacks can mudassir do per minute and what does this per mean this mean one okay per ka mtlb each hay one hai to mudassir 184 jumps 4 minute mein laga rhe hem se kya puchh rhe ke mudassir kitnye jumps 1 minute pe laga sakt so aap ka malum karna hai per minute ka yani minutes ke baar me x ko j se show kera dya minutes ko m se show kera dya four ones are four 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 sixteen remaining two a jayga four six a twenty four so kya answer a forty six jumps in one minute okay aap isse kaisa likhen ga aap isse likh sate hai forty six jumps per minute ye isse tarah likh sakte hai with by using this word par chik hai jay pa ratio me divide kertte hai yaha pa bhi same isse tariqe sa ap divide kere ghe i hope that ka aap rate ke concept ke lier ho chukau ga rate me aap different quantities ko compare kertte ho aap hum chal te hai isse k questions ki taraf but moving towards equation kuch or example lelete jis rate me comparison kiya gya with different units for example yaha first me dhe fahad joh hem example lelete fahad 90 meters ka distance cover kertte hai nine seconds mein ab dhe ye nine hai agar aap chahe hai to esko mazid simplify kert dhe or maloom kere kere kye kitne meters fahad chahe woh distance cover kertte nine one nine ten are ninety to ap kya pata chala apko ke woh one second me one seconds me ten meters ka distance cover kre rhe hai ab jab aap ke par unit aap aap maloom karna chahe ke 60 seconds me woh kitna meter distance cover kre aap 60 s ko multiply kre dhe aap pata chal chal chahe chak aap haam move kertte hai humarere next example ki taraf yaha dhekhen sixty dollars upon one hour for example alishpa one hour me ek ghen tte me sixty dollars kama rhe earn kare ghe aap isse is tarah bhi lik sakt hai sixty dollars upon sixty minute yani agar aap chan na chaat tain ki woh ek minit me kitna kama rhe to aap one hour convert kare minits me three meals upon one day x y z person aap dhin me three meals yani ke tine df khanah khaate ha gulam hedder ha woh eek saal me pach aap game khal khal dhe different quantities hai jis se aap nè compare kia ab ha 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 paas is ke amira can type 720 words in 16 minute lixing can type 828 words in 18 minutes and shirly can type 798 words in 19 minutes who is the fastest type is korn sb se zy 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 ایک منٹ میں کتنے ورڈز ٹائپ کر رہے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں منٹس کو کمپیر کرنے ورڈ سے تو آپ جو منٹس ہیں ان کو ڈی نومینیٹر میں لکھتے ہیں ون بائی ون ان سب کے دیٹا کو ہم سولف کریں گے سب سے پہلے آج آتے ہیں میرا پھر ہم کریں گے لگزن اور پھر ہم کریں گے شیللی ٹھیک ہے تو سیون ہنڈڈٹوئنٹی ورڈز اپون سکسٹین جب ہم نے اسے ڈیوائیٹ کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے 45 ورڈز پر منٹ آپ چاہیں تو اسے کسی سمال نمبر سے پہلے ڈیوائیٹ کر کے دیکھیں جیسے 2 8s are 16 2 6 are 12 2 3s are 6 2 3s are 6 2 6 are 12 اور 0 پھر آپ چاہیں 8 سے کریں یا مزید اس کو آپ سمالر نمبر use کریں it's up to you ہم اس کو ڈیریکٹ ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں 360 کو ڈیوائیٹ بائی 8 کریں گے تو آ جائے گا 45 اپون ون 8 ونز آئیٹ اور 45 ٹھیک ہے تو 45 اپون ون یعنی کہ امیرہ کتنے ورڈز لکھ رہی ہیں 45 ورڈز پر منٹ اب ہم کریں گے لگزین کا لگزین کا لگزین کا ڈیٹا یہ رہا ہمارے پاس 828 ورڈز لکھ رہی ہیں کتنے منٹس میں 18 منٹس میں تو آپ چاہیں تو ڈیریکٹ کٹ کر لیں یا چاہیں تو اس کو سمالر نمبر کر کے بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو 2 سے پہلے سمال کر دیتی ہوں 2 نائنز آئیٹین 2 فورز آئیٹ 2 ونز آئیٹ 2 ونز آئیٹ 36 36 میں سے 41 نکالیں 5 پرچتا ہے 5 یہاں آ جائے گا 54 ہو جائے گا تو 9 کا ٹیبل اگر ہم پڑھیں 5 تک تو آنسر کمز 6 تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو 54 4 ٹھیک ہے تو یہاں اوپر میں ذرا کر لیتی ہوں یہ نمبر 46 اس کا آیا ٹھیک ہے یہ میں نمبر اس کو انڈیکیٹ کر رہا تھا 46 اپن ون اس مینن کہ وہ ون منٹ میں کتنے ورز لکھ رہی ہیں 46 ورز لکھ رہی ہیں ایک منٹ میں اب ہم ووف کرتے ہیں ہماری چھرٹ کی طرح which is شرلی شرلی 798 ورز لکھ رہی ہیں 19 منٹ میں یہ رہا شرلی کا ڈیٹا 798 کو 19 سے ڈیوائٹ کریں تو آپ کے پاس آنسر آئے گا 42 ورز پر منٹ کیونکہ یہ کسی نمبر سے کٹ نہیں سکتا 19 already prime نمبر ہے تو آپ اس کو ڈیوائٹ کر لیں 7 9 8 19 4 76 79 میں سے جب ہم 76 کو مائنس کریں گے 38 بن جائے گا 19 19 20 38 اب ہم اس ڈیٹا کو کمپیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تینوں کے ڈیٹا کو کمپیر کر کے لکھ دیتے ہیں امیرہ 45 ورڈز پر منٹ کر رہی ہے لکزنگ 46 ورڈز پر منٹ اور شرلی 42 ورڈز پر منٹ تو کس نے سب سے زیادہ ورڈز ایک منٹ میں لکھے ہیں لکھے ہیں لکزن نے تو کون فاسٹس ٹائپسٹ ہے لکزن اور یہی ہمارے کوششن کا آنسر بھی ہو گیا چیک ہے اب اسی کی طرح سیم کوششن کے ایکسرسائیس کوششن گیون ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کوششن ون ایکسرسائیس 9 بی پہ آپ کے پاس یہ 9 بی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس 9 بی پہ کوششن گیون ہے اس کا پارٹ ہے ا اٹائپس ٹائپس ایٹین ہنڈڈ ورڈز ان آر ان آر انڈیکیٹس ون آر یعنی کہ وہ ایک آر میں ایٹین ہنڈڈ ورڈز لکھتی ہے فائنڈ دہ نمبر او ورڈز that she can tie per minute وہ نمبر آپ معلوم کریں کہ ایک منٹ میں کتنی لکھتی ہے آپ کو ڈیٹا کس میں گیون ہے کلاس آپ کو ڈیٹا گیون ہے آر میں یعنی ایک گھنٹے میں اور جب آپ کس میں مانگ رہے ہیں منٹ میں تو آپ کیا کریں گے اس آر کو چینج کر دیں گے منٹ میں ایک آر میں کتنے منٹس ہوتے ہیں 60 تو اس 1 کو 60 سے ملٹیپلائے کریں آنسر آجائے گا 60 ٹھیک ہے آپ بیگر یونٹ سے سمالر یونٹ پہ جاتے ہیں تو ملٹیپلائے کرتے ہیں آپ نے معلوم کرنا تھا پر منٹ تو آپ منٹس کے جو ڈیٹا ہیں آپ انہیں لکھیں گے دی نومینیٹر میں اور جو ورڈز کی کانٹیٹی ہے اسے لکھتیں گے نومینیٹر میں اور پھر اس کے بعد ڈیوائٹ کرنے زیرو زیرو سے کر جائے گا سکس ونزا سکس 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 تریزا ایٹین جو زیرو نہیں آتا وہ اوپر آ جائے گا تو وہ کتنے ورڈز لکھ رہی ہے تھرٹی ورڈز پر منٹ اکی اب ہم موو کرتے ہیں ہمارے نیکس اسی کے پارٹ کی طرف which is پارٹ بی پارٹ بی پارٹ بی میں ہمیں کہا جا رہا ہے ایف ڈالر ون ٹوئنٹی پوائنٹ نائن نائن اس چارج پور سکس فیفٹی فور یونٹس اف ایلیکٹری سیٹی یوز فائنڈ چھیکے آپ کو کیا کس معلوم کرنی ہے فائنڈ دو کوس اوف ون ایلیکٹری سیٹی کس چھیکے آپ کو ون یونٹ اف ایلیکٹری سیٹی کی کس معلوم کرنی ہے اور سکس فیفٹی فور یونٹس اف ایلیکٹری سیٹی یوز کی تو اس کی کس کس کیا بنی آپ کے پاس ڈالر ون ٹوئنٹی konsume کا مطلب خارش کرنا یعو ڈیوز کا مطلب بھی استعمال کرنا بوت بی سیم تو آپ کو per unit of cost معلوم کرنی ہے per unit of electricity معلوم کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس electricity کے unit given حساب ایسے denominator میں لکھ دیں گے اور جو ڈالر کی اماؤنٹ جو قوس given ہے اسے آپ numerator میں لکھ دیں گے اس کو آپ denominator میں لکھ دیں گے پوائنٹ کٹ جائے گا تو پوائنٹ کے بعد دو ڈجٹ ہیں تو دو ڈیجٹ جو ہیں وہ ڈی نومی نیٹر کو ہم گفٹ کر دیں گے اب کیا آپ کے پاس بن گی 129.9 divided by 654.00 اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ نمبر کسی نمبر سے چھوٹا ہو سکتا ہے تو ہم وہ کر لیں 2 سے تو یہ نمبر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نمبر کے end ڈیجٹ اورڈ ہے تو یہ 3 سے میں کر رہی ہوں جب میں نے اس کو 3 سے کٹ کیا تو اس کا آنسل آیا 4033 upon 21800 کیسے کریں گے 3 سے 32's are 6 31's are 3 5 میں سے 3 نکالیں 2 24 آ جائے گا ٹھیک ہے تو 38's are 24 اور جو 00 ہیں وہ as a disk آ جائیں گے ساتھ اپر والی term کو بھی سیم ہم اسی طریقے سے کریں گے 1299 کو ہم ڈیوائٹ کریں گے 3 سے 34's are 12 جو 3 کے ٹیبل میں 0 نہیں آتا تو اپر آ جائے گا 33's are 9 33's are 9 ٹھیک ہے آپ کے پاس آگے 4033 upon 21800 آپ کیوں کہ یہ کسی اور نمبر سے ڈیوائٹ نہیں ہوتا تو آپ اس اماؤنٹ کو 21800 سے ڈیوائٹ کر لیں گے بڑا ٹیبل ہے تو اس کے لیے آپ سائٹ پے اس کے ٹیبل کے کچھ آنسل لکھ لیں بطب 1 سے لے کے 21800 کا ٹیبل لکھ لیں آپ 10 تاکہ آپ کو easily آپ اس کو ڈیوائٹ کر سکے جب میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا تو میرے پاس یہ آنسل آیا ڈالر 0.185 دیکھے یعنی کہ اگر میں ایک یونٹ الیکٹری سٹی ون یونٹ الیکٹری سٹی یوز کروں گی تو اس کی کسٹ کیا ہے گی 0.185 دیکھو اب مجھے پر یونٹ کا پتہ چل گیا تو اب میں جتنے زیادہ یونٹ استعمال کروں گی اتنی زیادہ یہ کسٹ بھی بڑھتی چلی جائے گی مجھے پتہ بھی چل جائے گا فور ایزمپل اگر میں 700 یونٹ کنزیوم کرتی ہوں تو میں 700 کو اس سے ملٹیپلائی کر دوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا ایکچول میری کسٹ کتنی بن رہی ہے ای ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا اب ہم اس کے چلتے ہیں پارٹ سی کی طرف پارٹ سی ہمارے پاس ہے ہمیں کیا معلوم کرنا ہے فائنڈ ہیز منتھلی رینٹل ریٹ کہ وہ ایک مہینے میں کتنے پیسے دیتا ہے چیک ہے ایک مہینے میں یعنی کہ آپ کو منت کا معلوم کرنا ہے تو منت کا ڈیٹا ڈی نومینیٹر میں اور یہ نومینیٹر میں آ جائے گا آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 3 ones are 3 3 ones are 3 4 میں سے 3 گیا 1 بچہ 18 آ جائے گا 1 8 18 ہو جائے گا 3 6 are 18 اور جو 0 ہیں وہ یہاں پہ اس کے ساتھ آ جائیں گے تو کتنے دیتا ہے 1 منت میں ڈالر سکسٹین ہنڈرڈ ڈالر سکسٹین ہنڈرڈ وہ پے کرتا ہے ایک منت کے لئے اب ہم آتے ہیں اس کے پارٹ ڈی کی طرف پارٹ ڈی میں ہمارے پاس پارٹ ڈی میں ہے if the mass of a metal bar which is 3.25 meter long is 15 kg find its mass per meter کلاس یہ metal bar ہے for example یہ ایک metal bar ہے چھیک ہے کہہ رہے ہیں یہ جو metal bar ہے یہ long کتنی ہے 3.25 meter اتنا اس کا distance ہے مطلب اتنا اتنی بڑی یہ ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ کیا ہے 15 kg میں اس کو ایک اور دفعہ clean کر کے بنا دیتا یہ ایک metal bar ہے 3.25 meter long ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے 15 kg کیا پوچھ رہے ہیں find its mass per meter ایک میٹر پہ کتنا mass بنا رہی ہے یعنی ایک میٹر پہ کتنا کتنا kg اس کا ویٹ ہے سو کیا پر پہ معلوم کرنا ہے معلوم ون یونٹ پہ کیا کرنا ہے پر یعنی جو میٹر کی آپ کے پاس amount ہے اسے آپ اس میں لکھ دیں گے denominator میں اور جو ویٹ گیون ہے اس کو numerator میں لکھ دیں گے 15 اپون 3 پوائنٹ پوائنٹ کر رہے گا پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ ہیں تو اوپر دو زیرو 1500 کے ساتھ آ جائیں گے یہ آگے پھر آپ اس کو چاہیں تو 5 سے کٹ کر لیں چاہیں تو آپ 3 سے کٹ کر لیں اور آپ اس کو یا چاہیں ڈائریک ڈیوائٹ کر لیں پھر ہم اس کو تھوڑا بات کینسل کرنے کے بعد سمپلیفائی کرتے ہیں تاکہ کہ کوئی گلتی نہ ہو چاہے ٹھیک ہے ہم 1500 کو کریں گے 1500 کو کریں گے 5 سے ڈیوائٹ 5 6 جا 30 32 میں سے 30 نکالیں گے 2 ریمیننگ آئے گا 25 5 5 25 آگیا ایک ای ہوپ دیٹ کی لیر ہو گیا گا کیونکہ 2 اپنا چھوٹا سے نہیں لکھا جا رہا 5 3 15 اور جو 2 0 ہیں وہ ریمیننگ اوپر آ جائیں گے 300 upon 65 بن گے اب 5 سے cut ہو رہا 5 1 6 میں سے گیا آگے آجائے گا 5 کے ساتھ 15 بن جائے گا 5 3 is 15 5 6 30 اور جو 0 نہیں آتا وہ آجائے 60 and 13 ہمیں اس طرح 13 کا ڈیبل پڑھنا ہے کہ وہ 60 کے نیر آتا ہو ٹھیک ہے جیسے کہ 13 کو اگر آپ 8 ٹائمز پڑھتے ہو یا 13 کو اگر آپ 5 ٹائم پڑھتے ہو تو 65 آتا ہے اس میر کے بگر نمبر ہے تو smaller لیتے تو 13 کو 4 ٹائم پڑھتے ہو 52 آتا ہے ٹھیک میں سے آپ 52 کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا بچے گا 8 اگر آپ چاہیں تو آگے سولف کر لیں بات آپ چاہیں تو اس کو ہول نمبر میں بھی لکھ سکتے آگے سولف کر لیں کیونکہ 13 کے ٹیبل میں 8 نہیں آتا تو پوائنٹ لگا کے 0 لیں گے پھر ایک long process ہو جائے گا آپ چاہیں whole number میں بھی answer لکھ سکتے which is 4 whole number 8 upon 13 okay اب ہم چلتے ہیں اس کے next question کی طرف next question ہمارے پاس question number 2 ہے from exercise 9 B interesting question ہے بس آپ کو ایتھن can blow 15 balloons in 20 minutes ایتھن ایک boy ہے اور وہ 15 balloons کو 20 minutes میں بلو کر رہا ہے جونوے can blow 18 balloons in 25 minutes جونوے ایک ادھر boy ہے جو کہ 18 balloons کو 25 minutes میں بلو کر رہا ہے ویشال can blow 16 balloons in 21 minutes اور ویشال جو ہے وہ 16 balloons 21 minute میں بلو کر رہا ہے 3 boys ایتھن جونوے اور ویشال ازوم کریں ازوم that all balloons are blown to the same size یعنی جتنے بھی balloons بلو کر رہے ہیں کوئی نہ چھوٹا کر رہے نہ بڑا سب کے سیم سائز 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 کے بلو کو فور اپرل اس ریڈ کون بیلون سب سے سپیڈ سب سے تیز سے بلو کر رہے ہمیں وہ معلوم کر رہے تو آپ کیسے معلوم کریں گے دیکھیں یہ فوس پوہ ہے یہ ٹو پوہ ہے یہ ٹھئی پوہ ہے آپ بچوں یہ ایسے معلوم کرو گے اگر آپ پتہ چل جانا کہ ایک منٹ میں کتنے ایک بیلون کتنے منٹ میں کر رہے ہیں ایک بیلون بلکہ ہم اس کو دوبارہ ریموو کرتے ہیں کہ ایک بیلون کتنے منٹ میں کر رہا ہے ٹھیک ایک پوہ بلون ایت فاسٹس ریٹ یہ ہم نے خود اجیوم کیا ہے کہ کوئی بچہ ایک بیلون کتنے منٹ میں کرتا ہے اگر سب سے کم منٹ میں وہ کرے گا جو بچہ بیلون کو بلو کر رہا ہوگا وہ ہی سب سے تیز بلو بلون کر رہا ہے ٹھیک ہے سو ہم نے اب ڈیٹا کس طرح لینا ہے ان تینوں کے ڈیٹا کو کمپیر کرنا ہے پہلے ہم ایتھن کا کر لیتے کہ ایتھن کتنے ایک بیلون کتنے منٹ میں کر رہا ہے تو ایتھن 15 بیلون 20 منٹ میں کر رہا ہے آپ کو کیا معلوم کرنا تھا کہ ایک بیلون بیلون کا ڈیٹا نیچے آجائے گا ڈی نومی نیٹر میں لکھ لیں اور جو منٹ ہیں اس کو نیومی ریٹر میں لکھ لیں 20 15 جب آپ ڈیوائیٹ کریں گے تو آپ 1.33 3 منٹ آنسر آئیں گے آپ اس کو آور اور ڈیوائیٹ کریں اس طرح کر کے چیک کریں ٹھیک ہے پھر آپ جنوے کو شو کریں گے کیا معلوم کرنا تھا کہ ایک بیلون کتنی منٹ میں کر رہا ہے تو بیلون کا ڈیٹا بیلون کے بارے میں معلوم کر رہے نا کہ ون منٹ میں ون بیلون صوری ون بیلون کتنی منٹ دیٹا بیلون کا نومی نیومی 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 جب آپ ڈیوائیٹ کریں گے آپ کے پاس آنسر بنے گا 1.38 منٹ What does it say it says that 1.38 1.38 1.38 منٹ میں ون پوائر کر رہے اور یہاں پہ ایتھان جو ہے وہ ایک بیلون بلو کرنے کتنی منٹس میں 1.33 یہ جو پوائنٹس کے بعد آپ کو فگر دکھ رہی ہیں these are basically seconds اب ہم آجاتے ہیں وشال کی طرف وشال کا دیٹا یہ گیون تھا 16 بیلونز in 21 منٹس بیلونز کے بارے میں مات کر رہے تھے کہ 1 بیلون کتنی منٹس میں کرتا ہے تو بیلون کا دیٹا قانٹیٹی او بیلون دی نومینیٹر میں چلی جائے گی اور منٹس نومینیٹر میں آ جائیں گے جب آپ نے اس کو ڈیوائٹ کیا آپ کے پاس آنسر آئے ہے 1.3125 these are basically seconds تو کون سا بچہ جو ہے وہ کم سے کم منٹس میں زیادہ ایک بیلون کو بلو کر رہا ہے یہ 1.33 ہے یہ 1.38 ہے اس سے بھی یہ اس کے مقابلے میں کم ٹائم میں بلو کر رہا ہے جبکہ اس کے بھی مقابلے میں یعنی یہ 3.3 ہے اور یہ 3.1 ہے جسٹ 2 نمبرز بھی اگر آپ لے لیں تو یہ 3.1 ہے ٹھیک ہے تو کون ہے جو سب سے کم ٹائم میں ایک بیلون کو بلو کر رہا ہے وہ ہے وشال سو کون بنے گا وشال can blow بیلون at the fastest rate I hope that کہ آپ کو یہ question clear ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیوں میں نے یہ معلوم کیا ہے اور کیوں میں نے 1 بیلون کو دیکھا ہے کہ ایک بیلون کون سا بچہ کتنے زیادہ منٹس میں بلو کر رہا ہے اور اس کے مطابق ہم لوگوں نے پھر ڈیٹا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ازمشن تھی تو ہم نے ڈیٹا بنا لیا اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہوتا کہ 1 منٹ میں کتنے بیلون بلو ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے تھے بہت وہ اتنا comprehensive نہ ہوتا ٹھیک ہے یعنی پھر جو منٹس کی ڈیٹا ہوتا وہ ڈی نومینیٹر میں آ جاتا اور جو بیلون کی کوانٹیٹی ہوتی وہ نیومیریٹر میں آ جاتی بہت وہ اگر ہم کرتے تو پھر کمپریہنسیو آنسر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے منٹس پہ دیکھ لیا کہ ایک بیلون کتنے منٹ میں کوئی بچہ بلو کر رہا ہے کلاس اب ہم موف کرتے ہیں ہمارے نیکس اسائیمنٹ کوششن سے گیون ہے ہمارے پاس تاکہ آپ نے جو آج کی کلاس میں سیکھا ہے وہ مزید آپ اس کو کمپریہنسیو لی طور پر بھی اچھے سے سمجھ سکیں اسائیمنٹ فرسٹ اور سیکنڈ قویشن ہے انہی قویشن سے ریلیٹیٹ میں نے قویشن بنایا ہے فرسٹ ہے آر ٹائپیسٹ ٹائپ 3600 ورڈ ان ٹو آرز فائنڈ نمبر ورڈ شی کن ٹائپ پر منٹ ڈیٹا اس گیون ان آرز فائنڈ آؤٹ کرنا ہے منٹس میں ٹھیک ہے فوکس رکھے گا سالف کرتے ہوئے سیکنڈ قویشن اسسد کن بلو کن سب سے زیادہ تیجی سے بلو کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لہیں اور اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں